بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نے من ایک شور تھا پاکستان کے اندر ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی عمران خان صاحب نے جی گھڑی بیچ دی عمران خان صاحب نے جی چوری کر لی اس کے اوپر عمران خان صاحب پر کیس داخل ہو گیا اس کے اوپر جناب پوری حکومت پاکستان مجودہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت نے فوکس کرنا شروع کر دیا کہ شاید اسی طرح ان کو ناہل کروا دیا جائے یا فارنگ فرنڈنگ کیس میں ناہل کروا دیا جائے اللہ تعالیٰ بڑا سبب الاسباب ہے اللہ کی فیصلوں کے سامنے انسان کے فیصلے نہیں چل سکتے وہ پہلے موزز ہائی کورٹ اسلام آباد میں جب عمران خان صاحب پر اپنی زمانت کے لیے گئے وہاں پہ انہوں نے اپیل دائر کی وہاں ریکویسٹ کی گئی کہ یہ سارا نظام جو ہے باقی لوگوں نے بھی توشہ خانہ سے فائدہ حاصل کی ہیں صرف میرا ہی کیس جو ہے اس کو پٹ اپ کیا گیا اور اس کے اوپر ایک بیانیاں بنا کر مجھے نااہل کرنے کی کوشش کی جاری پھر موزز ہائی کورٹ نے اس وقت جناب آرڈر جاری کی ہے کہ تمام لوگوں کے جو توشہ خانہ کے معاملات ہیں ان کی تفصیلات بیان کی جائیں لیکن نہ کی گئی پھر عمران خان صاحب کے وقلہ نے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا لہور ہائی کورٹ کی طرف سے موزز ہائی کورٹ جو ہے ان کے جج صاحب کی طرف سے یہ حکم جاری کیا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کی تو بات کر رہے ہیں لیکن جو لوگوں نے پہلے عمران خان صاحب سے پہلے جنہوں نے توشہ خانہ سے چیزیں لیئے ان کے مطالق تو کچھ ریٹیل بتائیں لیکن ادھر بہانہ پیش کیا گیا پھر موزز عدلیہ نے ذرا فورس فولی ان کو کہا پھر جناب عمران خان صاحب کے توشہ خانہ پر چند ایک سوالات ہوئے ان کے حکومت پاکستان کے وقلہ نے سوال کیے پاکستان تحریکین صاحب کے وقلہ نے سوال جواب کیے بحث مباعثہ ہوا اس کی بنیاد پر جو جج صاحب نے ججمنٹ دی اس کے مطابق انہوں نے سوال کیا حکومت پاکستان سے کہ آپ کیوں نہیں شیئر کرتے تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے دوست ممالک نراز ہو جائیں گے حالانکہ یہ گھڑی کسی مستری نے نہیں بنائی تھی یہ کنگ شاہ سلمان جو ہے محمد بن سلمان انہوں نے گفت کی تھی اور عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے وصول نہیں کی دعا کر توشا خانہ میں جمع تھی گئی اس کی ویلیو لگائی گئی ویلیو لگانے کے بعد اس کو جناب پرچیز کیا گیا اس کے اوپر جناب انہوں نے قانونی جو بھی لوازمات تھے وہ پورے کیے اس کی ڈاؤن پریمنٹ جمع کی جمع کروائی جمع کروانے کے بعد پھر وہ توشا خانہ سے گھڑی لی اور جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی حکومتوں نے کسی نے پانچ پرسنٹ کسی نے دس پرسنٹ پر کسی نے پندرہ پرسنٹ پر کچھ چیزیں لیں اور لوٹ بچائی ہوئی تھی بعض چیزیں ایسی توشا خانے سے گئی ہیں جن کے صرف ڈیڈ ڈیڈ دو دو سو روپیا بھی جمع کروائی گیا یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں لیکن موزد عدلیہ کے فیصلے کے مطابق جناب پھر حکومت پاکستان کو پبند کیا گیا کہ جناب اس کے اندر آپ ڈیٹیل ایشو کریں نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر ٹو ٹو ٹیرہ ٹو 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 ٹیرہ ٹھرہ مطلب کہ بیس سو تئیس تک جتنے بھی لوگوں نے توشا خانہ سے جو کچھ بھی لیا ہے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ میں جاری کریں توشا خانہ کے جو بھی ان کو مینٹین کرتے ہیں وہ سارا جناب آرڈر کیا گیا لیکن حکومت پاکستان نے کہا لمبا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے پھر اس پہ عذر پیش کرنے کی کوشش کی اس کے اوپر جناب موزد عدلیہ کے حکم کے مطابق سن دو ہزار سے لے کر بیس سو تئیس تک جس جس صاحب نے جتنا کچھ لیا اس کا مطلق انہوں نے کہا جی کہ اپنی ویب سائٹ پر ڈالیں اس کی کچھ تفصیلات سامنے آئیں ہیں جی وہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو جیسے معلوم ہے کہ میری نظر کا پرابلم ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا لیکن میں نے وہ ڈیٹیل کٹھی کی اس کو ٹرانسلیٹر کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کروں گا میری اور اس کی آواز کا فرق ہے آپ اس کو اس گوھر سے سنیں کہ آصف علی زرداری صاحب محترم جناب نواز شریف صاحب صدر ممنون حسین صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ کے صدرتے جس طرح اس وقت آرف علی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے صدر کہلائے جاتے ہیں حالانکہ صدر جو ہوتا ہے وہ سمبل آف سٹیٹ ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں گنا جاتا وہ پورے پاکستان کا پورے تمام اداروں کے سپریم کمانڈر مانے جاتے ہیں چلیں جس طرح بھی کہلیں کچھ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ آپ اس کو سنیں انجوائے کریں ٹرانسلیٹر کے ذریعے آپ کو وہ اردو بھی ہے اور اس کے انڈ پہ جا کے انگریزی کے اندر اس کے وہ ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ہے یعنی ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو ساری جو بات ہے وہ واضح ہو جائے گی کچھ اردو میں آپ کو سمجھ آئے گی کچھ انگلیس کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گی بات غور کرنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جس کو کہتے ہیں اللہ الحق ہے لوگ کچھ سوکتے ہیں معاملات کسی طرف لے جانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اس کو کوئی مطلب اس کی عزت چھین نہیں سکتا یہی کچھ ہوا ہے اس کیس کے اندر بھی یہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے باقی تو ابھی بہت لمبی ہے لسٹ وہ آ جائے گی ان کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہ سنیں غور سے سنیں اور اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں کہ وہ جو بیانیاں بنایا گیا تھا گھڑی 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 عمران خان کو نہ ہل کیا جائے توشہ خانہ میں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آصف علی زرداری صاحب جنہوں نے گھڑیاں لی نواز شریف صاحب جنہوں نے گھڑیاں لی باقی جو سمان لیا گیا نواز شریف صاحب نے بھی گھڑی لی کفلن لیے پینن لیے یہ ساری چیزیں نواز شریف صاحب نے لی کیا جو قانون عمران خان صاحب پہ لاغو ہوتا ہے کیا وہ نواز شریف صاحب پر بھی ہوگا جس طرح شباز گل صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تو اس کے اوپر کحرام مچ گیا آسمان سے نیچے نیچے جتنی طاقتیں ہیں انہوں نے جناب اس کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی حکومت پاکستان نے اس کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی پینتیس چھتیس کیسز اس کے اوپر بنا دیئے گئے اسی طرح عمران خان صاحب پر اسی کیس بنائے گئے اب یہ توشہ خانہ والا کیس جس طرح عمران خان صاحب پر بنایا گیا جن لوگوں نے گاڑیاں نہیں گاڑی پاکستان کے آئین کے مطابق توشہ خانہ کی قانون کے مطابق گاڑی آپ نہیں لے سکتے گاڑی لینا جرم ہے گاڑی عمران خان صاحب کو بھی ملی تھی لیکن عمران خان صاحب نے نہیں لی اب آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرتا آپ سنیں اور کوشش کریں کان لگا کر سننے کی انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا کہ اللہ الحق ہے اور اسی کو کہتے ہیں خدا کے فیصلے کہ انسان جو دنیا میں خود کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تجھے بنانے والا میں ہوں میرے سامنے نہ تیری عقل نہ تیری عقل چل سکتی ہے اور یہی کچھ ان کی نقامی کا باعث ہو رہا ہے تمام بیانیاں جو بنایا گیا وہ دھران سے ڈھیر ہو گیا جناب آصف علی زرداری نے جنوری 26 کو توشہ خانہ سے دو کاریں خریدیں ایک ہے بی ایم ڈیبلیو سیون ہنڈرڈ سکسٹی ایل آئی بی ایم ڈیبلیو سیکیورٹی ورجن مارڈل دو ہزار آٹھ مارڈل کا تخمینہ باسٹھ کروڑ لگایا گیا جبکہ اس گاڑی کی قیمت اس وقت ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک سو سفر سفر ڈیالر تھی اور اس وقت ڈیالر تقریباً تر اپن روپے کا تھا مگر آج اگر اس گاڑی کی قیمت موجودہ ڈالر کے ریٹ کے مطابق لگائی جائے تو یہ گاڑی کتنے کی ہے اس کا اندازہ خود ہی لگائے لیں اسی طرح باقی اشیاء ہیں اور گھڑی چور کون عمران خان ایک اور گاڑی ٹویوٹا لکسس سیکیورٹی ورجن بھی توشہ خانہ سے لی جبکہ گاڑی توشہ خانہ سے لینا قانوناً جرم ہے مگر لڑ لے کون پوچھائے نہ کو ایک سو اکیاسی کروڑ کی مالیت کا سامان مگر اٹھتر لاکھ مالیت کی کارے خریدیں اس نے یہ کارے پیمت کا صرف گیارہ فیصد ادا کر کے خریدیں ایک اور بی ایم ڈیو مارکیٹ ویلیو دو کروڑ اٹھتر لاکھ میں اس نے چالیس لاکھ نینانوے ہزار میں خریدی نب کچھ تفصیل محترم جناب میاں نواز شریف ساہی کے توشہ خانہ کی نواز شریف نے بہت توفیل یہ مگر چندگاڑیوں اور کفلن گھڑی گاڑیاں پین تصوح اور دیگر تحائف کا ذکر یہاں کرتا ہوں ذرائع کے مطابق مسڈیز بینس مارکیٹ ویلیو تقریباً چار کروڑ پچپن لاکھ تھی اس نے چھ لاکھ میں خریدی قلم کی قیمت دو لاکھ اور دنگھ میرا خیال ہے کانوں کی بالیاں ہونگی جنہ کی قیمت ایک کروڑ پچانوے لاکھ ہزار کفلن کی قیمت ایک کروڑ نواسی ہزار تصوح کی قیمت دو لاکھ پچاس ہزار یہ سب چیزیں گیارہ فیصد سے پندرہ فیصد دے کر جناب نے وصول کی باقی معافی یہ ہیں کچھ تحفوں کی تفصل نواز شریف کی جسے کی پارٹی مریم بی بی اور اسکے ووٹر سپوٹرز شور مچا رہے ہیں کہ عمران خان نے گھڑی چوری کر لی کفلن لے گیا بھی تو ناقالین ناٹی چی کس اور نجانے کتنی اور چیزیں ہیں جو درپردہ لی گئیں علامہ یوسف رضا گیلانی کا ہار اور دیگر تحائف کسی کھاتے میں نہیں مگر چور کون عمران خان سب سے زیادہ تحائف شوکت عزیز نے لے کہیں ذکر نہیں ملے گا اور اس کے علاوہ جنرل پرویز مشرف کے بے شمار تحائف بنظیر اور فوجی جنرل السبگول مال ہے مگر چور کون عمران خان اب ذرا تفصیل صدر ممنون حسین کی بھی لے لیں جو سب سے زیادہ اماندار تھے ممنون حسین کی اہلیہ کو تین کروڑ مالیت کا تحفہ ملاہار ایک کروڑ چیاسی لاکھ ایک انگوٹھی چودہ لاکھ بیالیس ہزار ایک بر ایسلی ٹٹھاسی لاکھ بالی تین تیس لاکھ پچانوے ہزار یہ چیزیں اٹھاون لاکھ پینسٹھ ہزار میں ملی ہی مگر دوشہ خانہ کا چور کون عمران خان ابھی یہ تفصیلات دو ہزار تک کی ہیں اس سے پہلے جو ہوا گول کر دیا گیا نب گولو کون سچا کون جو ٹاڈو کے مر جاؤ جبکہ عمران خان نے رقم دے کر حاصل کی اور قومی خزانے میں ٹیکس بھی ادا کیا اپنے اساسوں میں بھی ظاہر کیا اسیف آلی زارداری has purchased two cars from Tasha house on january 26 bmw 760 li bmw security bargin model 2008 model 2008 model was estimated at 62 million while the vehicle was priced at $124,100 per 00 and at that time the dollar was about 53 rupees but today if the vehicle was priced at the current dollar rate if you go it is the rest of the items to be guessed by the vehicle and the clock thief is imran khan another car toyota luxus security version also took from the box while taking the car from the room is a legal offense but who asked who asked for the ladley them purchases worth 181 crore but buy cars worth 78 million he bought these cars only 11 of the price another bmw market value bought for 2 crore 78 lochs for 40 million 99 thousand now some details of mr me and nawaz sharif's Tasha khan took a lot of gifts but i mention a few vehicles and cuffed clock cars pen tasba and other gifts here he bought for 6 million the pen is priced at 2 lochs and i think the earrings of the mines will be priced at 1 crore 95 lakh 78 thousand the price of the kafilin 1 crore 89 thousand the price of praise is 250 thousand all these things from 11 to 15 mr received the rest these are some gifts of nawaz sharif whose party mary bb and his voter spotters are shouting that imran khan has stolen the clock the kuffil has not yet been carried out neither the carpet nor the attachment case and how many more things that have been taken allama yusuf raza gulani's defeat and other gifts are not in any account but who is the thief imran khan the most gifts will not be mentioned by shakat aziz and in addition general purveys musharaf's numerous gifts are benazir and military generals are all rounded were mamnoon hassan's wife got a gift worth 3 crore rupees 1 crore 86 million one ring 1 million 442 thousand one bracelet 88 million bali 33 million 95 thousand these things were found in 5 million 865 thousand but imran khan the thief of the tasha house has just made these details till 2000 also paid taxes in the national exchequer also showed in their assets ה 因 その pode iliśmy 我 急 水 水 水 水 水 水 水 F stuff 水 水 水 水 水 嗯 水 水